بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا ہے ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے اور وہ ہے سوٹ بائی ایلینز اور بائی آر ایجنڈ اف فارن رولرز ایمبیسیڈر اور انوائز یعنی کہ دشمن ملک کے جو شہری ہیں یا غیر ملک کے جو شہری ہیں وہ کیسے پاکستان کے اندر پاکستانی دلتوں کے اندر مقدمہ دائر کریں گے یا جو مختلف ممالک کے جو رولر ہیں یا حکمران ہیں یا سربراہ مملکات ہیں وہ پاکستان کے اندر کیسے مقدمہ دائر کریں گے یا ایمبیسیڈر جو ہیں یا پاکستان کے اندر کیسے مقدمہ دائر کریں گے یا جو انوائز ہیں یا جو مشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف کیسے مقدمہ دائر ہوگا یا وہ کیسے مقدمہ دائر کریں گے یہ سارے لوگ تو آج یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جو سی پی سی کے اندر جو ریلیونٹس سیکشنز ہیں وہ ایٹی تھری سے لے کر ایٹی سکس اے تک ہیں تو تو آج یہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کائنڈی یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فار جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے اندر کام کرنے کی لگن بڑھتی ہے حسنہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن او بریب اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی رہے گی تو آتی ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کے شہری جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر اپنے سیول رائٹس کو اپنے کرمل رائٹس کو یا ان کے جو بھی رائٹس ہیں جو ان کے فیڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کو اپنے ملک کے اندر جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے وہ پہلے تو اسٹیبلش کرتے ہیں پھر اسی کے ذریعے ان کو انفورسٹی کرواتی ہیں اب یہ جو شہری ہیں جو غیر ملکی شہری ہیں جب وہ کسی دوسرے ملک کے اندر ان کے سیول رائٹس کا مسئلہ ہو یا ان کے فیڈیمنٹل رائٹس کا مسئلہ ہو ایٹی تری ایٹی فار ایٹی فائیو ایٹی سکس اے اور یہ اس طرح کی یہ جو سیکشن انہوں نے اس کے اندر انپورٹ کی ہیں تو ان کے اندر اس طرح کا پروسیجر انہوں نے ڈالا کہ جب کہ غیر ملکی شہری پاکستان کے اندر آ کر اپنے حقوق کو کیسے اسٹیبلش کرے گا اور ان کا کیسے دفاع کرے گا کیسے پروٹیکٹ کرے گا تو یہ طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے جو طریقہ انہوں نے رول ڈسکس کیا ہے وہ ایٹی تری ہے اب ایٹی تھری کے اندر یہ ہے کہ وین ایلینز میسو کے غیر ملکی جو شہری ہیں وہ پاکستان کے اندر کب مقدمہ دائر کر سکتے ہیں تو ان میں انہوں نے سب کلاس ون میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی شہری جو پاکستان کے دوست ملک کا شہری ہے وہ اس کو پاکستان کے اندر آ کر اپنے فیڈرمنٹر رائٹس کو اپنے وہ سیول رائٹس کو اپنے وہ کمرشل رائٹس کو اپنے وہ جو ٹریٹ سے مطالق رائٹس ہیں ان کو ان فورس کرنے کے لیے جیسے پاکستان کے عام شہری پاکستان کی صوبائی حکومتوں کے تحت جو دارتیں کام کرتی ہیں مختلف آئی کورٹس ان کے اندر یا وفاقی حکومت کے اندر یا جہاں بھی اس کا وہ جو ریجیشن بنتی ہے اگر وہ پاکستان کے اندر وہ آتا ہے وہ اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے تو وہ انٹائٹل ہے سیکشن ایٹی تری سب رول وان ٹو کے تحت کہ وہ پاکستان کے اندر آئے اور وہ اپنا مقدمہ دائر کرے اور اپنے وہ حقوق اس کو جو حاصل ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اور جیسے عام پاکستان کے شہری حاصل کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے عدالت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ یہ جس ملک کا شہری ہے وہ پاکستان کا دوست ملک ہے کیا اس ملک کو پاکستان نے ریکنگائز کیا ہے اگر ریکنگائز کیا ہے وہ پاکستان کا دوست ملک ہے تو پھر وہ اس کو لاو کر سکتی ہے اگر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے شہری بھی ہوتی ہیں ایسے ممالک کی سیٹیزن بھی ہوتی ہیں جن کی ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے درست نہیں ہوتے وہ دشمن سٹیٹ ہوتی ہیں وہ دشمن ممالک ہوتی ہیں یا ایلینز وہ جو ہوتے ہیں انیمیز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ملک کے جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ درست نہیں ہیں ان کے ساتھ دشمنی کی ایک فضا چل رہی ہے برگراہ رہے ہیں اور اس ملک کا شہری اگر پاکستان کے اندر آ کر اگر وہ اپنے سیول رائٹس کو انفور کرنا چاہتا ہے یا اپنے کمرشل رائٹس کو ان فورس کرنا چاہتا ہے یا اپنے فی alimentos کے بات کرتا ہے یا کسی بھی رائٹس کے بات کرتا ہے یا trade rite کے بات کرتا یا recovery کے بات کرتا ہے تو اس قلیے ضروری ہے کہ پھر وہ ہمارے ملک کے اندر آئے گا تو پھر وفاقی حکومت جو ہے اس سے پھر وہ انٹیری منسٹری سے وہ اپنا پرمیشن لے گا اگر ہماری حکومت جو ہے وہ پرمیشن اس کو grant کرے گی تو پھر وہ اپنے پاکستان کی کسی بھی عدالت کے اندر جو مختلف فاقی ہے جو سبائی حکومتوں کے تحت جو سبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر وہ اگر مقدمہ دائر کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے تو پھر عدالت سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس بندے کو یہ جو دشمن ملک کا جو شہری ہے اس کو کیا حکومت پاکستان نے یا ملک کی حکومت نے وہ اس کو پرمیشن گرانٹ کی ہے اگر انہوں نے پرمیشن گرانٹ کی ہو تو وہ پھر پاکستان کے اندر کسی بھی عدالت کے اندر پر مقدمہ دائر کر سکتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہیے کہ کوئی بھی شخص اگرچہ وہ پاکستان کا شہری ہے وہ کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے اور اس کے اندر جا کے وہ کاروبار شروع کرتا ہے اس نے وہاں کاروبار شروع کرنے کے لیے ہمارے اپنے پاکستان سے اس نے پاکستان کے وفا کی حکومت سے اجازت نہیں لی لی اور اس ملک کے ساتھ پاکستان کی کوئی ان بنا جاتی ہے اس ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان مصروف بجنگ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ وار کی سیچویشن جو ہے بن جاتی ہے اور ان کے ساتھ تعلقات منقطع ہو جاتی ہیں ریاست کے ریاست کے ساتھ تعلقات منقطع ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جو وہ جو پاکستان کا شہری ہوگا اس ملک کے اندر کاروبار کر رہا ہوگا پھر وہ بھی پاکستان کے اندر اگر آ کر وہ سو کرے گا تو پھر وہ بھی ایلین ایلین اینیمی کی حیثیت سے یا دشمن ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان کے اندر آ کر مختلف عدالتوں کے اندر وہ سو کرے گا اور وہ پھر اجازت دے گا یا اس عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرے گا جو غیر ملک کے اندر ہے تو پھر اس کو اجازت دینا پڑے گی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ایٹی فور آف سی پی سی تو سیکشن ایٹی فور آف سی پی سی یہ کہتی ہے کہ ون فارن سٹیٹ میں سو کہ کب ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر غیر ملک کی جو ریاستی ہیں فارن جو سٹیٹس ہیں جو غیر ملک کے ریاستہ ہیں دوست ریاستی ہیں جن لوگوں جن کو پاکستان کی اقوپن نے ریکنگائز کیا ہے وہ ریاستے پاکستان کے اندر آ کر مقامی عدالتوں کے اندر وہ کیسے سو کر سکتی ہیں تو غیر ملک ریاستیں پاکستان کے اندر آ کر کسی بھی وفا کی جو عدالتیں ہیں یا صوبائی جو ہماری جو پروینشل کوٹس ہیں ان کے اندر آ کر وہ دعویت دار کر سکتی ہیں مگر شرط انہوں نے پھر بھی وہی رکھی ہے کہ کیا اس ملک کو کیا اس ملک اس شہر یا ریاست کو ہمارے ملک نے پاکستان نے کیا ان کو تسلیم بھی کیا ہے اگر ان کو تسلیم کیا ہے then they are entitled to sue in any پاکستانی کو otherwise they are not allowed تو اس میں انہوں نے دوسری دوسری شات یہ رکھی ہے کہ یہ جو مقدمہ غیر ملک کی جو ریاستیں ہوں گی وہ پاکستان کے اندر آتی ہیں کوئی بھی اگر وہ مقدمہ دائر کرتی ہیں تو وہ اپنے مقدمے کے اندر ان کا جو مقدمہ ہوگا وہ ذاتی نویت کا ان کا personal interest کا نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ان کے private interest کا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ political وہ اس کی وہ اس کی وہ scenario کے اندر نہیں ہونا چاہیے یا وہ territorial یا geography اس کی وہ condition نہیں ہونی چاہیے سیاسی یا جو گریافیائی وہ اس کے وہ base نہیں ہونی چاہیے اس مقدمے کی اگر اس میں صرف وہ ان مقدمات کو غیر ملکی جو ریاستیں ہیں یا غیر ملکی ریاستیں ہیں یا غیر ممالک جو ہیں یا foreign countries جو ہیں یا پاکستان کے اندر اگر وہ مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس شرف وہی مقدمات دائر کر سکتے ہیں کہ جن کے جن مقدمات کے اندر پاکستان کے اندر ان کے اجتماعی حقوق جو ہیں اس ریاست کے جو عوام ہیں یا اس کی جو وہ جو شہری ہیں یا ان کے جو جرنل پبلک ہے اگر ان کا ہماری ملک کے اندر کوئی معایدہ ہوا اور ان ملک اس ملک کے ٹیکس کے پیسوں سے اگر پاکستان کے اندر کوئی رقم آئی یا اس کے اوپر کوئی معایدہ ہوا یا اس کے اوپر ان نے کوئی کام کیا یہاں ان کے پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا یا اس طرح کے جو ان کے جو ریاست کے اجتماعی جو ہیں وہ اپنا وہ جو جو رائٹس ہوتی ہیں اجتماعی رائٹس ہوتی ہیں یا ان کے جو کلپ کلیکٹیو رائٹس ہوتی ہیں یا اجتماعی حقوق جو ہوتی ہیں اگر وہ پاکستان کے اندر کسی وجہ سے وہ انفرین ہوتی ہیں یا ان کے ان کا پاکستان کے اندر کوئی لاس ہوتا ہے یا ان کے فائننیشن لاس ہوتا ہے تو پھر وہ پاکستان کے اندر وہ جو ریاستی ہیں کسی بھی کوئی بھی ملک ہے وہ پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کے سٹیزن کے خلاف وہ پھر مقدمہ دائر کر سکتی ہیں ان کو رائٹ حصل ہے اور اس میں ایک اور شخص یہ بھی ہے کہ جس عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا جائے گا اس عدالت کا جو پریزائیڈنگ آفیسر ہوگا اس کا جو جج ہوگا اس کیلئے ضروری ہے کہ پھر وہ جوڈیشل نوٹس لے اس بات کا آیا کہ اس ملک کو حکومت پاکستان نے ریکنگنائز کیا ہے یا نہیں کیا اگر اس ملک کو ریکنگنائز کیا ہے تو پھر وہ اس دعوے کو وہ عدالت سن سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹی فائیب رول ایٹی فائیب کہتا ہے کہ پرسن سپیشلی ایپوائنٹڈ بائی گورنمنٹ ٹو پراسکیوٹ آر ڈیفینڈ فار رولر آف فرانگ سٹیٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ جیسے ہم اپنا سی پی سی کا جو چیپٹر آرڈر تھری ہے اس کے اندر ہے ریکنگنائز ایجنڈ اینڈ پلیڈر یہ آلموسٹ اسی طرح کا ایک انہوں نے سیکشن ایٹی فائیب جو ہے سی پی سی کے اندر ڈالی ہے اور اس کے اندر جو موقع ہیں وہ موقع کون کون سے ہیں موقع یہ یہ فارن جو ہے یہ ایمبیسیڈر جو ہیں فارن سٹیٹ کے جو بیرون ملک کے جو دیگر ممالک کے سربران مملکات ہیں دوسرے ممالک کے جو سربران ہیں یا ان کے جو وہ جو عکمران ہیں یا رولرز ہیں یا ان کے گورنمنٹ کے جو آفیشل ہیں اور ان کو اگر وہ پاکستان کے اندر آ کر وہ کوئی مقدمہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ حکومتیں آہ وہ جو غیر ملکی سربرہ حکومت ہوگا وہ پاکستان کے اندر آ کر وہ اپلیکیشن وہ کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں بینگ آہ ہیڈ ایکس بائی زیٹ سٹیٹ میں پاکستان کے اندر یہ مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ ماں پر مقدمہ دائر کرنے کا مجھے حکم وہ پرمیشن گرانٹ کی جائے اگر اس کے ریاست اس کی پرمیشن دے دیتی ہے پاکستان اس کے پرمیشن دے دیتا ہے تو پھر وہ ان کو پاکستان کے اندر پھر وہ مقدمے کو پلیڈ کرنے کا یا اس کو پرازیکیوٹ کرنے کا یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کا جو حکم ہے وہ درخواست کرتی ہے لیٹر بیجتی ہے یا ان کو اپلیکیشن دیتی ہے وہ درخواست کرتی ہیں اور وہ حکومت جو ہے وہ منظور کر لیتی ہے اور ان کے لیے پھر وہ وقیل کا بندوبات کرتی ہے اگر پاکستان کے اندر اگر اس ملک کا جو ریاست ہے وہ پاکستانی قانون سے واقف ہیں تو ویلنگوٹ اگر وہ واقف نہیں ہیں تو پھر وہ حکومت سے درخواست کریں گے کہ ہمیں پاکستان کے اندر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے یا سربراہ ماملکات وہ کہتا ہے مجھے اپنا دفاع کرنے کے لیے اس ملک کے اندر کوئی کمپیٹنٹ لائر چاہیے کوئی وقیل چاہیے کوئی ایڈوکیٹ چاہیے کوئی سولیسٹر چاہیے کوئی بیرسٹر چاہیے تو پھر حکومت جو ہے اور کمپیٹنٹ جو ہے لائر جو ہے ان کے لیے ہائر کرتی ہے اور اس کا ریمونیشن مقرر کرتی ہے اس کے لیے ٹائم مقرر کرتی ہے اس کے لیے قبلیت دیکھتی ہے اور اس کو ایک مکررہ مدت تک کے لیے اس کو ایک پوائنٹ جو ہے پلیڈر کیا جاتا ہے اور وہ جو بندہ ہوتا ہے پلیڈر جو ہوتا ہے وکیل جو ہوتا ہے وہ ایک خاص مدت تک کے لیے ہوتا ہے یا تاوت کے وہ مقدمہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہو جاتا یا منفصل نہیں ہو جاتا اس کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ پلیڈر جو ہے وہ اپنی پوسٹ کے پر انٹیکٹ رہتا ہے اور پھر وہ جو پلیڈر ہوتا ہے وہ اپنے موکل کی بیعاف پر چاہے اس کا موکل کسی مولک کا سرورہ ہے مملکات ہو چاہے اس کا پرائم منسٹر ہو چاہے اس کا پریزیڈنٹ ہو چاہے اس کا فارم منسٹر ہو یا سیکری آف سٹیٹ ہو یا اس کا فیڈل منسٹر ہو یا پرونشنل منسٹر ہو یا جو بھی اس کا منسٹر ہے جو بھی ہے یا جو بھی کوئی اکومت کا بندہ ہے یا جو تو پھر اس کی بیعاف پر یہ P.L.D.R.umble in ڈابیفلیڈر اپیئر اپپیئر ہو سکتا ہےństر کر سکتا ہے اپیئر ہوند اپیئر پیسٹ پہ بھی اپیئر کر سکتا ہے بطور objector بھی اصل ہو سکتا ہے اور بطور respondent بھی وہ appear ہو سکتا ہے اور اس کے بعد application بھی کر سکتا ہے وہ suit institute بھی کر سکتا ہے appeal prefer بھی کر سکتا ہے وہ application made بھی کر سکتا ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے جو اس کو قانون اجازت دیتا ہے اور اس کے اندر وہ act بھی کر سکتا ہے اب act میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں act میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس کے اندر وہ اس نے جو بھی act جو necessary act ہے کہ مقدمے کی پیروی کو آگے بڑھانے کے لیے جو سماعتی مقدمہ کے اندران یا جب proceeding conductor ہوتی ہے اس کو further step دینے کے لیے جو بھی وہ step لے گا وہ act کی زمرے کے اندر آئے گا اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ پھر وہ یہ تینوں کام جو اس کو design کیے گئے ہیں اس pleader کو وہ اس کو complete کریں یا ان کے اوپر وہ کام کریں اس کے بعد آ جاتا ہے یہ جو 86 اس میں انہوں نے بڑی ایک تھوڑی سی اپنا تھوڑی سی technical بات کی ہے وہ یہ ہے کہ suit against diplomatic agents اب جو ملک کے اندر پاکستان کے اندر بے شمار جو ہیں وہ جو ہیں وہ سفارت خانی ہیں وہ ambassies ہیں وہ ہائی کمیشنز ہیں مختلف ممالک کے اور ان کے اندر وہ ان کا جو سفارتی مشن ہے ان کے ambassador missions ہیں یا ان کا مشن جو کام کرتا ہے یا ان کے جو staff کی لوگ ہیں یا جو clerical staff ہیں یہ جتنے بھی ان کے staff کی member ہیں جو اس سفارت خانی کے اندر یا اس ambassies کے اندر یا ہائی کمیشن کے اندر کام کرتی ہیں ان کے خلاف نہ تو مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کو سفارتی استثناء حاصل ہوتا ہے ان کو diplomatic exceptions کے اندر آتی ہیں ان کے خلاف نہ مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے ان کو immunity حاصل ہوتی ہے international law کے تحت ان کو بین الاقوام کا جو قانون بنا ہے اس کے تحت ان کو سفارتی استثناء ہوتا ہے وہ diplomatic exemption کے اندر آتی ہیں ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا یہ قانون بنا ہوئے مگر انہوں نے ہمارے جو سی پی سی بنانے والے ہیں انہوں نے کچھ exception ins کے اندر نکالی ہیں کچھ استثناء دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سفارتی جو deployment ہوتے ہیں ambassador ہوتے ہیں ان کے جو secretary بیٹھے ہوتے ہیں مختلف جو ان کے سفارت خانے کے اندر جو کام کرنے consulate ہوتا ہے consular ہوتا ہے consular journal ہوتا ہے یا جو بھی ہے جو بھی اتنی لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ سارے اگر اس host ملک کے اندر کوئی وہ property خریدتے ہیں اپنی personal capacity کے اندر اور اس میں کوئی ان کا کوئی نفل نقصان ہوتا ہے profit loss ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی grabbing ہو جاتی ہے یا جو بھی اس کے ساتھ متعلقہ جو زمین کے ساتھ جو related issues ہیں اس کے ساتھ question of law ہوتا ہے یا question effect ہوتا ہے اس کی personal حصیت کے اندر اس نے وہ زمین پاکستان کے اندر خریدی ہوتی ہے تو اس کو اس کے خلاف مقدمہ ہو بھی سکتا ہے اور اس کے وہ مقدمہ کر بھی سکتا ہے جہاں دوسری چیز جہاں کسی diplomatic جو agent ہوتا ہے یا جو سفارتی عملہ ہے diplomatic staff کا کوئی person ہے اگر وہ diplomatic agent ہونے کے اسیت سے وہ کسی وسیعت کا کسی دل کا کسی quest کا وہ executor مقرر ہو جاتا ہے اور اس کی اوپر کوئی question آتا ہے کوئی question of law آتا ہے یا question effect آتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو پاکستانی عدالت کے اندر اس کو سو بھی کیا جا سکتا ہے وہ سو کر بھی سکتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ ہوسٹ ملک میں اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی کاروبار کر رہا ہو اپنے personal حیثیت کے اندر کوئی foreign country کا کوئی ملک کا جو ambassador ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہا ہے یا ہوسٹ ملک کے اندر ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر کوئی commercial activities کے اندر ملاوث ہے تو اگر اس کے خلاف کوئی کاروبار مقصود ہے یا وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے حیثیت میں وہ کاروبار کر سکتا ہے اسی طرح انہوں نے اگلی بات چیز کی ہے کہ اسی طرح جب diplomatic agent جو ہوتا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے تو اس کو کوئی immunity حاصل نہیں ہوتی اگر وہ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے تو اس کو پھر کوئی ذاتی immunity حاصل نہیں ہوتی اور اگر وہ اس کو immunity حاصل نہیں ہے تو پھر جب وہ عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرے گا تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ پھر عدالت اس سے effediveٹ کے اوپر extradition مانگے گی کہ جب اگر for the sake of justice اگر آپ کے خلاف کو execution اگر سیکھ کرنا پڑی تو پھر آپ immunity سیکھ نہیں کرو گے اور یہ effediveٹ کے اوپر آپ ہمیں return دو تو پھر اس کو return دینی پڑتی ہے اگر وہ دے دیتا ہے تو well and good اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس مقدمے کو pending کرے یا اس کے اوپر کوئی مناسب حکم صادر کرے تو اس کے لئے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سفارتخانہ جو ہوتا ہے یا ambassie جو ہوتی ہے یا ہی commission جو ہوتا ہے اگر کوئی deployment اس کا کوئی staff member even ambassador سے لے کر class 4 تا کوئی بھی اس سے وہ اگر وہ وہ لے لیتا ہے اپنا permission card لے لیتا ہے پاکستان کے اندر کسی کو سو کرنے کے لیے تو پھر وہ اگر وہ اس میں وہ دے دیتی ہیں تو اور اس میں پھر وہ اپنی immunity کو جو وہ کرتا ہے کہ میں اپنی immunity سے وہ بھی draw کرتا ہے تو پھر وہ اس کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس نے پھر عدالت کی ضروری اس چیز کو لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ میں اس immunity کو claim نہیں کروں گا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے diplomat agent کو اس کے personal capacity کے اندر اگر عدالت کے اندر اگر سو کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ جو ہے عدالت کے اندر مقدمہ لے کر آئیں گے تو پھر عدالت اس کی mentalability وہ آئے گی اگر وہ آپ کا مقدمہ جو ہے maintainable ہوا تو اس کے اوپر وقت کروائی کی جائے گی اگر وہ maintainable نہ ہوا تو پھر عدالت اس کو وہ فارغ بھی کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے ایک اور بات یہ بھی کیے diplomatic agent جو ہے اس کو انہوں نے define کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ diplomatic agent کیا ہوتا ہے اب انہوں نے کہا جی کہ diplomatic agent کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں اب اب اگر پاکستان کے اندر یوگینڈا ایک ملک ہے اس کا سفارت خانہ ہے اس کے اندر ان کا high commission موجود ہے پاکستان کے اندر تو اس کے اندر ان کے ambassador سے لے کر consular سے لے کر وہ سب سے بڑا جو head of وہ embassy ہے اس سے لے کر class 4 تک اس کے اندر جتنے بھی لوگ آتی ہیں ان سب کو اس chapter کے روح سے ان کو diplomatic agent کہا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کے سبسکرائب کریں اس کو like بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنا چاہیے تھی میں نے کہہ دی unlofter مجھے